بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پاس پیپرز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو پریویس پیپر اینوال پیپرز ہوئے ہیں فزایہ کالیج سکول کے اس میں آپ کا میت کا پیپر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو ڈسکرائب کروں گی کہ کیسے آتا ہے اور کتنے کوئیسٹنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں کتنی کی آپ کو چوائیس ہوتی ہے اور کس طرح کے کوئیسٹنز آتے ہیں وہ سارا پیٹرن میں آپ سے ڈسکس کروں گی فرسٹ والے جو اس میں سیکشن بھی ہے ہنڈرڈ مارکس کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں آپ کا فرسٹ جو سیکشن ہوتا ہے سیکشن اے ایم سی کیوز کا ہوتا ہے اس میں آپ کے ٹوینٹی مارکس کے ایم سی کیوز آتے ہیں پھر سیکشن بی کی طرف آجائیں سیکشن بی جو آپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فیفٹی مارکس کا ٹھیک ہے اس میں آپ نے 10 questions attempt کرنے ہوتے ہیں 5-5 marks کا ایک ایک question ہوتا ہے اس میں آپ کو 24 دی جاتی ہے 3 questions کی total آپ کو 13 questions دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے 13 questions سے آپ نے کتنے attempt کرنے ہوتے ہیں 10 questions کرنے ہوتے ہیں بہت سے بچے جب paper کر رہے ہوتے ہیں تو confuse ہو جاتے ہیں آپ پہلے بچوں paper کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ آپ نے سب سے پہلے ان questions کو attempt کرنا ہوتا ہے جو آپ کو shorty کے ساتھ آپ کو یہ confirm ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بالکل ٹھیک ہوں گے یا ہمیں بہت اچھے سے یہ آتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ان questions کو attempt کیا کریں اس کے بعد اگر آپ کے پاس time بچ جاتا ہے تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے جو attempt کیے ہیں question ان میں کوئی تھوڑی بہت کسی question میں تھوڑی سی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تھوڑا سا غلط ہے تو آپ اس پھر next جو questions ہیں جو بچ گئے questions ہیں ان میں سے اگر آپ کو کوئی آتا ہے تو آپ اس کو بھی extra question کر دیا کریں ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے extra والا question ٹھیک ہو جائے اور آپ کو اس کے full marks مل جائے ٹھیک ہے total آپ کے جو کیے ہوئے questions ہوتے ہیں paper checker ان سب questions کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ آپ کے کتنے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کے آپ کو اس کے marks ملتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ 10 questions کرنے آپ کے 11 ٹھیک ہیں تو آپ کو 11 questions کے marks مل جائیں گے 10 کے ہی ملیں گے ٹھیک ہے لیکن advantage یہ ہوتا ہے کہ بچے جب paper کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی question میں کہیں نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو اگر extra question کرتے ہیں تو اگر آپ کا وہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو اس کے marks مل جاتے ہیں اس question کی جگہ پہ ٹھیک ہے جو آپ کا غلط ہو چکا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں یہ previous paper ہے annual mass کا 10 questions جس میں آپ نے attempt کرنے short questions ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں short بھی یہ تقریباً جو ہے وہ lengthy type بھی آ رہے ہیں لیکن یہ category section بھی آ رہی ہے جس میں short question consider کیا جاتے ہیں first پہ آپ کو find the mean median for the given data آپ کو data دیا گیا ہے اس کا mean median آپ نے find کرنا ہے ٹھیک ہے question کو بچوں غور سے سمجھا کریں اس کے بعد اس کو attempt کیا کریں اب بہت سے بچے جلدی میں اب کہا یہ گیا ہے کہ mean اور median نکالے ساتھ وہ mod بھی نکال دیتے ہیں question کو سمجھا کریں جو آپ سے پوچھا گیا ہوتا ہے آپ اس کا answer صرف دیا کریں second way آپ کو کہا کہ resolve into factors اس کو آپ نے factors میں resolve کرنا ہے third پہ دیا گیا what is the discount percentage on pair of bases if the mark price is rs4000 and they are sold for rs3700 to customer ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو fourth part دیا گیا find the length of each side of square whose area is 10.24 square meter fifth پہ آپ کو دیا گیا if p is equal to 2q plus 4 show that pq minus 8qq minus 24pq is equal to 64 solve the question six part آپ کو دیا گیا x by a plus x by b plus x by c is equal to 1 solve کرنا ہے آپ نے اس کو seven part میں آپ کو کہا گیا ہے solve the following simultaneous equation using elimination method یہ elimination method کے ذریعے آپ نے اس equation کو solve کرنا ہے 5x minus y is equal to 7 2x plus y is equal to 7 ٹھیک ہے question number 8 ہے a man bought 10 litre of kerosene oil at rs90 per litre 12 litre at rs80 per litre and 8 litre at rs100 per litre and mix them together find average cost of each litre of mixture ھیک ہے ھیک ہے اس میں average cost آپ نے find کر دی ہے find the cube root of the اس کا آپ نے cube root نکالنا ہے اس کو evaluate کرنا ہے اور 9 پہ آپ کو جو دیا گیا ہے missing side آپ نے find کرنی ہے by patha gores theorem سے 12 پہ آپ کو heraus formula کے help سے کیا کرنا ہے آپ نے calculate کرنا ہے area triangle کا area نکالنا ہے آپ نے triangle کا اور آپ کو یہاں پہ demorgan law کو proof کر کے دکھانا ہے یہ previous question ہے animal paper ہے mass کا ٹھیک ہے last year کا پیٹرن آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہی سارے questions آئے گے کچھ questions اس میں سے آ سکتے ہیں لیکن اس کا دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کو paper کے لیے prepare کرنا کہ آپ کا section b ہوگا اس میں آپ کے total اتنے questions آئے گے اتنے آپ نے attempt کرنے ہوگے اس طرح questions بنے گے examples پہ focus کیا کریں example سے paper آپ کا بہت زیادہ بنتا ہے یہ section b ہوگیا اب آپ اس کا section c دیکھیں section c میں آپ کو total questions جو دیے جائیں گے وہ آپ کو 5 دیے جائیں گے attempt آپ نے 3 کرنے ہوگے ٹھیک ہے total جو questions ہیں 3 questions وہ 30 marks کے ہوگے ہر question 10 marks کا ہوگا ٹھیک ہے اس میں first پہ simplify دیے گے second پہ آپ کو simultaneous question یہاں پہ آپ نے substitution method لگانا ہے اس equation کو solve کرنا ہے پھر آپ کو دیکھیں construct triangle ایک آپ نے triangle a b c آپ نے draw کرنی ہے جس میں a b جو length ہے آپ نے 5.4 cm کی لینی ہے ٹھیک ہے b c یعنی b point پہ آپ نے ایک arc لگانا ہے 4.6 cm اور پھر آپ نے یہاں پہ پھر کیا کرنا ہے ایک angle بنانا ہے a b c ٹھیک ہے یہ 45 ٹھیک ہے یہ mistake ہوئی بھی ہے یہاں پہ draw its circle circle 6 پہ ہے the average price of 12 twice car and 12 books is rs 600 if the price of book is twice that of a toy car find the total price of 3 toy cars and 2 books ٹھیک ہے 7 پہ آپ کو دیا گیا یہ آپ کو figure دی گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں بتانا ہے کہ angle a b a c b یہاں پہ کتنے کا بن رہا ہے mean بچوں آپ نے کہہ کرنا ہے section c سے 3 questions attempt کرنے ہیں ہر question کے 10 box ہوگے آپ پہلے وہ questions attempt کریں جو آپ کو اچھے سے آتے ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ extra بھی کر دیں اگر آپ کے پاس time بچتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بچے اس میں لالچ میں آ جاتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے کر دیتے ہیں اور وہ سارے کرنے کے چکر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تین questions پہ فوکس کرنا ہوتا ہے ان میں بھی کوئی کوئی mistake کر جاتے ہے پہلے اچھے سے جو question ہمیں کہا گیا ہے کہ تین question پہلے آپ وہ attempt کریں اس کے بعد اگر آپ پاس کھاتا ہے اس میں بھی آپ کو section b first section a ہوتا ہے اس میں آپ n c use 15 marks کے ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ section b ہوگا اس میں آپ نے answers دینے ہے آپ نے کچھ questions کے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو 24 بھی دی جائے گی یہاں پہ آپ نے six question کے answer دینے ہے آپ question eight دیے جائیں گے ٹھیک ہے question number three میں آپ نے paraphrasing کرنی ہے آپ کو دو stanzas دیے جائیں گے ایک stanza کی کرنی ہے بچے کچھ confused ہو جاتے ہیں کہ اور ہے اس میں کیا کرنا ہے یہ question کرنا یا نہیں یہ choice ہوتی ہے اور جس میں لکھا read کرنے ہے اور پھر آپ نے آپ سے questions کیے گئے ہیں ان questions کے answer دینے ہے یہاں پہ آپ دکھائی دے رہے ہوں گے یہ جو آپ سے questions کیے گئے ہیں ان questions کے answers آپ نے stanza کو read کرنے کے بعد اس میں سے دھونٹ کے آپ نے ان answers دینے ہے ٹھیک ہے اس کے میں کہا کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ questions دیئے گئے ہیں اس paragraph سے آپ نے ڈھونٹ کے answers لکھنے ہیں ٹھیک ہے پھر آج پھر do as directed any five آپ کو do as directed دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ نے five کو کرنا ہے یعنی tense change کرنا ہوتا تنس آپ انگلیش کے پیپر میں tenses must ہوتے ہیں تنس آپ کو آئیں گے تو آپ ان کو change کر سکیں گے پھر آج پنچویشن آپ کو دی گئی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے پنچویٹ کرنا پنچویشن میں کیا کرتے پنچویشن کر دیتے ہیں پنچویشن کے طریقہ کار پھر پنچویشن کر سکے گے یہ سیکشن بی ہو گیا سیکشن سی کی طرف چلتے سیکشن سی میں write a letter to your friend اب یہ جو letter آپ کو کہا گیا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کہا گیا ہے short account about reports in general about particular report that you would like to own یعنی اس میں آپ کو یاد دیا گیا اور دیا گیا یا آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں پھر question number six کی طرف آئے write a paragraph or any one of the following topics آپ کو دو topics دیئے گئے ہیں دو topics میں سے آپ نے ایک topic پہ لکھنا ہے یہ نہیں ہے آپ سمجھیں گے یہ پچھلے سال کا paper دکھا رہی ہوں اس کے مطابق تیاری کرنی ہے کہ ہمیں دو topic دیئے جائیں گے اس میں ایک topic پہ لکھنا ہوگا یہ آپ اس کے لئے دیار ہو question number seven میں آپ دی جائیں اردو sentences اس کو آپ نے کرنا ہے convert English میں اس میں آپ 10 دی جائیں اور آپ اس میں 8 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ یہ کر لیں یا پھر آپ کو choice دی جارہی ہے اور dialogue لکھ لیں between teacher and student about importance of time time کی importance پہ یہاں پہ dialogue دیا گیا ہے teacher اور student کے ترمیان یا تو آپ یہ کر سکتے ہے اس میں یا پھر آپ dialogue لکھ سکتے ہیں یہ آپ سے میں نے paper discuss کر لیا انگلیش کا ابھی میں آپ سے اسلامیات کا paper discuss کرتی ہوں اسلامیات کا paper class 8 کا 75 marks کا ہوگا لیکن ابھی یہ 75 marks کا ہوگا اس میں آپ کو question دیا جائے گا اس میں آپ آیات دی جائیں جن کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہوگا آیات کا ترجمہ کرتے بچوں آپ اس کو same to same اس کی جس طرح آیت ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے اپنے پاس لفظوں کو ادھر سے ادھر مت کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تین کا کرنا ہے آپ کو پانچ دی جائیں گی تین آپ نے آیات کا محاورہ ترجمہ کرنا ہے پھر next question میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی یہ آپ کو دو حدیث دی جائیں گی بچے اسلامیات کے پیپر میں احدیث اور آیات پہ کم فوکس کرتے ان پہ زیادہ فوکس کریں ٹھیک ہے اس کو آپ دو حدیث یہ دی گئی ہے ان دونوں پہ سے ایک ترجمہ بھی کرنا اور تشریح بھی کرنی ہے پھر آپ کو شارٹ دی گئے ہیں تقریبا یہ سیون ہے اس میں سے آپ نے فائیو کہ آنسز لکھنے ہوں گے اب آج ہے حصہ چہارم کی طرف حصہ سوام تھا یہ سارا حصہ چہارم اس میں آپ لانگ کو کرنے ہوں گے لانگ کو کیا ہے تین دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے دو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک لانگ کو سکتے ہوگا اور دو کو یہ نمبر چینج بھی ہو سکتے کیونکہ اس دفعہ سیمٹی فائی مارکس کا پیپر ہے لیکن آپ پیپر سمجھ لیں کہ اس طرح پیپر آتا ہے اس کے لابہ پورشن ہوتا ہے پیپر آپ سے ڈسکس کر لی ابھی میں اردو کا پیپر بھی آپ کا ہنڈر مارکس کا آتا ہے پچھلے سال کا پیپر میں آپ ریٹ کر بتا رہی ہو اس میں دیکھیں کہ آپ پورشن ہوگا آپ دیا جائے کہ ایم سی کیوز ہوگی جو آپ نے سالف کرنے ہوگئے ایم سی کیوز جو زیادہ ہے وہ آپ کی گرائیمر سے بنتے ہیں گرائیمر کو اچھی طرح سے آپ تیار کریں اس میں مختلف نمبر 2 آپ کو جت دیا گئے ہے اس میں آپ کو questions دی گئے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنے ہے اس میں بھی آپ کو دو questions کی چوائس ہوگی حصہ جو شیئر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ دی جائیں گے پانچ چوائس کم ہے اس پورشن میں پھر آپ چلے آگے اس میں آپ کو چار اجزا حل کریں یہ آپ کو دیئے گئے ہیں اور اس میں چار حل کرنے ہے چار میں سے چار چوز کر خود حل کر سکتے ہیں چاہے تو آپ یہ والا کر لیں لیکن ایک آپ نے بس چھوڑنا ہے باقی چار آپ نے کرنے ہے فرسٹ میں آپ محورات دیے جائیں گے جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے پھر متزاد ہوں گے پھر متشابہ الفاظ ہوں گے جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے پھر جملے درست کرنے ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کو دیا گیا ہے یہ فائیو پارس ہیں اس میں سے آپ نے فائیو اجزا میں سے فور اجزا سول کرنے ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے مارکس ہو گئے آپ کے فورٹی سوال نمبر تین آپ کو دیا جائے گا اس میں آپ نے مسننف اور مطن کا مختصر حوالہ دیتے ہوئے کسی بھی ایک نصر پارے کی تشریح کرنی ہے یا تو آپ الف کی کر سکتے ہیں یا بے کی کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک ہی کرنی ہے اردو کا پیپر کرتے ہیں بچے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کس میں یا ہے کس میں کرنی ہے کتنے کیسے کرنا ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اچھی طرح سمجھیں کہ آپ نے کیسے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے پھر اس question number 4 پہ آ جاتے ہیں اس میں آپ کو کسی ایک جز کی تشریح کرنی ہوگی آپ کو نظم اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوگا بلکہ یہاں پہ آپ کو چوائس ہی نہیں دی جائے گی مندر سے جز کی تشریح کریں اور یہ ٹھیک ہے لیکن آپ سیکھ لیں سمجھ لیں اس جیز کو کہ آپ نے جز کی تشریح بھی کرنی ہوگی آپ ہو سکتے ہے آپ کو دونوں جز کی بھی تشریح کرنی ہو لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ آپ کو اس میں اور دیا جائے گا کہ یہاں پہ ایک جز کی تشریح سوال نمبر پانچ میں دیکھیں اپنے دوست کو خط لکھ کر اپنے سکول میں ہونے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے یا تو آپ اپنے دوست کو خط لکھ کے تقریب کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا پھر ایک کہانی لکھ سکتے ہیں نائتفاقی کا انجام اس موضوع پہ کہا نہیں لکھ سکتے ہیں ان دونوں میں یا ہے پھر اس کے بعد آپ نیکس پہ آج آپ نے بارت کو غور سے پڑھنا ہے اور جو کہ یہاں پہ آپ کو دیئے گئے ہیں اس کے مطابق آپ نے آنس دھون کے ان کے آنس دی جائیں نیکس بہت ایزی ہے کسی ایک پہ آپ مضمون لکھ سکتے مضمون لکھتے بچو آپ اچھے طریقے سے اس کو لکھا کریں اور اچھے قسم کے جو اشار ہیں اگر اس میں ایڈ ہوتے ہے تو ایڈ کریں اب جیسے کہ یہاں پہ حبل وطنی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور پہ آپ کو دیا گیا کسی آنکھوں دیکھے میں میچ کی روضات لکھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ دو سو الفاظ اس کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے پورا اردو کا پیپر ریڈ اوٹ کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کا پیپر اس طرح ہوگا اسلامیات کے پیپر کے بارے میں نے آپ کو concept دیا ہے انگلیش کے پیپر میں میس کے پیپر میں تو آپ اچھی سی تیاری کریں اور لازم پر آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ریڈنگ پر ریڈنگ ریڈنگ پر ریڈنگ سے بندا ہے آپ ریڈنگ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اس میں چھوٹی باتیں جو لکھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی question جو کہا گیا ہوتا ہے چپٹر کے اندر ان کو آپ اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کا اچھا سا پیپر ہو جاتا ہے بہت سے بچے یہ کرتے ہیں جو ایکسرسائز چپٹر کے لازٹ پر ہوتی ہے جس زیادہ تر پیپر ریڈنگ سے بنت ہے اس چیز کو بچو آپ ذہن میں رکھیں history geography size ان کے پیپر تو زیادہ تر میجر پورشن ہوتا پیپر وہ ہوتا ہی ریڈنگ سے ہے تو آپ اچھی سی تیاری کریں اور اچھے سے پیپر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں